8 فروری 2024 کو کیا پورے ملک میں انٹرنیٹ بند ہوگا نہیں پوری دنیا میں انٹرنیٹ بند ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے الیکشن اتنے پور اثر ہیں اور ان کا اثر پوری دنیا پر ہو سکتا ہے معاملہ یہ ہے کہ ابھی تو پاکستانی اس پریشانی سے دوچار تھے کہ جس طرح تحریک انصاف کا کوئی جلسہ ہو تو اسے مینج کرنے کے لیے انتظامیاں انٹرنیٹ پر بلیک آؤٹ کر دیتی ہے اب 8 فروری 2024 کو پوری دنیا کے انٹرنیٹ کے بند ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے اور اب کی بار یہ دھمکی دے دی ہے یمنی ہوسیوں نے یمنی ہوسیوں نے واضح طور پر یہ دھمکی دی ہے کہ اگر امریکہ اور برطانیہ نے یمنی ائرپورٹس پر اور یمنی ہوسیوں کے ملٹری ایکوپمنٹ ڈپو پر اپنے ائر سٹرائک حملے نہ روکے تو ہم نے آئندہ کا پلان بھی تیار کر لیا ہے اور پلان یہ ہے کہ یمن کے سمندر کے نیچے سے دنیا بھر کو جوڑنے والی وہ کیبلز گزرتی ہیں جسے کمیونیکیشن کی بلڈ لائن کہا جاتا ہے یعنی یہاں سے ایک کیبل بھی کٹی تو بلڈ لائن کٹ جائے گی اور جب بلڈ لائن کٹ جائے تو پھر انسان زندہ نہیں رہ پاتا یمنی ہوسیوں نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ وہ کیبلز ہیں جو امریکہ کو افریقہ سے میڈل ایس سے پاکستان سمیت ایشیا سے اور یورپ کے ساتھ چھوڑتی ہیں ہم آئندہ اٹیک صرف اسی طرف کریں گے اور ہم ان کیبلز کو کٹیں گے جس کے بعد امریکہ اور برطانیہ کے ہاتھ پاؤں بھی پھول چکے ہیں یمنی ہوسیوں نے پوری دنیا کا انٹرنیٹ اور مواصلاتی نظام کٹنے کی تھمکی دے دی اور کہا کہ سمندری حدود میں دنیا کی انتہائی اہم اور قیمتی ضروری کیبلز کی تاریں بچھی ہوئی ہیں جو یورپ ایشیا مشرق کے وسطہ افریقہ اور امریکہ کو آپس پہ جھوڑتی ہیں اگر امریکہ اور برطانیہ نے یمن پر حملے نہ رکے تو یہ تاریں کٹ دیں گے اور پوری دنیا کے لیے یہ اب تک کا سب سے بڑا خطرہ ہے جس پر اقوام متحدہ نے بھی فوری طور پر امریکہ اور برطانیہ سے رابطہ کر کے انہیں حملے فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے اگر یہ کیبلز کٹ گئیں تو پوری دنیا میں کمیونیکیشن کا بلیک آؤٹ ہوگا انٹرنیٹ کا بلیک آؤٹ ہوگا اور یہ ایسا بلیک آؤٹ ہوگا پھر جسے بحال کرنے میں چند دن چند ہفتے نہیں بلکہ چند مہینے بھی لگ سکتے ہیں یعنی آپ یوں کہیے کہ دنیا کا نظام رک جائے گا تو پھر پاکستانی جو اس فکر میں بیٹھے تھے کہ شاید آؤٹ فوری کو ہمارے الیکشن کے دن انٹرنیٹ کو بند کر دیا جائے گا اور نظام کو منیج کرنے کی کوشش کی جائے گی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آؤٹ فوری کو پوری دنیا کا ہی انٹرنیٹ بند ہو جائے اور کسی کے پاس کوئی خبر نہ ہو کوئی کمیونیکیشن نہ ہو سکے ایسے حالات میں تو جو پہلے وی پی این استعمال کر کے انٹرنیٹ استعمال کر لیا جاتا تھا وہ بھی ممکن نہیں ہو پائے گا